ان دوہزار پرچیس نمبر میں سے کتنے نمبر آئیں گے تو کیا ہوگا ہمیں یہ سمجھنا ہے تو میں آپ کو پہلے کچھ رینک بزاتا ہوں کہ کس رینک پر کتنے نمبر ہیں آپ کو اپنی پوزیشننگ کرنے میں سمجھا ملے گی ٹھیک ہے تو گلیسٹ بنائیے ایک طرف لکھیں رینک ایک طرف لکھیں سکور ایک کونسا سکور ہے فائنل سکور ہے انٹرویو سہت پورا فائنل سکور کیا ہے اس بار کا ہم جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس کے پریقشا کے بیس پر کر رہے ہیں اسی سب سمجھیں گے رینک ون آپ میں سے کم سے کم سو لوگوں کا سپنا ہوگا رینک ون پر یہ آنا ہے سیکنڈ تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے مجھے کئی ایسے بچے ملتے ہیں چپ چپ اکیلی میں آگے بلتے ہیں سر سیکنڈ نہیں چاہیے فرس ہی چاہیے بس آپ دلوا سکتے ہیں کیا میں نے کہا میں دلوا سکتا تو میرا اپنا آ جاتا میرا اپنا ہی نہیں آئے تو میں کیسے دلوا ہوں گا آپ کو بھائی کہ نہیں سر سنا ہے کہ آپ دلوا سکتے ہیں تو جن کا رینک ون کا سپنا کوئی دکھت نہیں ہے آپ رینک ون کے آپ رینک زیرو کا سپنا دیکھئے اس کے اوپر دیکھئے رینک ون سے بھی زیادہ نمبر لے کے آنے ہیں آپ یہ مان کے چلئے کرنا صرف اتا ہے کہ ٹارگٹ شمجھ لیئے اس کیسے میں کیا کرنا ہوگا تو جو رینک ون ہے اس کے اس بار گیارہ سو اکیس نمبر ہیں صرف پچپن پرسنٹ جبکہ آپ کے سیونٹی پرسنٹ تھے گریجویشن میں آپ کو تو پندھا پرسنٹ کم کرنے ہیں اس میں سے کتنا آسان ہے یہ سٹاپ کرنا جسٹ فیفٹی فائی پرسنٹ ایسا لگتا نا ایک بار دیجئے میں پھر سمجھ میں آئے گا کہ پچپن کیا ہوتا ہے سیکنڈ رینک ہیں ایک ہزار اسی نمبر میں وشیش روح سے بتا رہا ہوں کہ پہلے اور دوسرے رینک میں اکتالیس نمبر کا انتر ہے جبکہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایک نمبر پر دس رینک ہوں گے لیکن فرسٹ اور سیکنڈ میں فورٹی ون مارکس کا انتر ہے دو کے بعد سیجھے دس پر آ جائیے ایک ہزار چونسٹھ ان میں سے ایک آس کے جیسے مجھے نائنس رینک کے پتا ہے نمبر ٹینس کے نہیں پتا ہے تو میں نے انمائن کر لیا کہ وہ برابری ہوں گے ایک ہزار پچپن یعنی کہ پندھا رینک سے لے گئے نمبر کے پھل نو کم ہوئے ہیں پندھا رینک اسی میں ہے بیچ میں اس کے بعد پچاسوہ رینک ایک ہزار چھتیس میں پہلے ڈسکلیمر لگا رہا ہوں ان میں سے ایک آدھ رینک میں نمبر ایک آدھ کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے پچاسوہ ہیں مجھے ایک کیاونوے رینک کے نمبر پتا تھے پچاس کے نہیں پتا تھے تو میں نے انمائن کیا کہ ایک نمبر اس سے زیادہ ہوگا اس طرح سے پچھتروے رینک پر ایک ہزار اٹھائیس اس کے بعد تھوڑے دھر لے لیجئے سوہ رینک ایک ہزار انیس سو کے بعد سی سے دو سو پر آ جائیے ایک ہزار ایک دو سو کے بعد تین سو نو سو اکیانوے چار سو نو سو اکیاسی پانچ سو پانچ سو کافی کم ہو گیا نو سو چھپن ہے ٹھیک ایک دو سو پشٹے آپ نو کو جنرل کیٹیگری میں عام طور پر سیلیکشن آپ کا پانچ سو کے آس پاس تک ہی جائے گا اس کے نیچے ہوگا بھی نہیں اگر آپ او بی سی ای سی ای سٹی میں تو تھوڑا سا اور نیچے تک رینک مل سکتا ہے ورنہ یہی آپ مانکہ چلیے گی ٹارگٹ اتنا ہی رکھیں گے اس سے دو نشکرس نکلتے ہیں دیکھئے اگر آپ جنرل او بی سی ای سی ای سٹی کے بارے میں سوچیں اور آئی ایس آئی پی ایس کے بارے میں سوچیں تو جنرل میں آئی ایس سو رینک تک مل پاتا ہے اگر آپ کو آئی ایس بننا ہے تو سپنا دیکھئے پہلے سو میں آنا ہے آپ کے چہرے کا بھاو ہے پہلے سو ہم تو دو بھی نہیں چاہتے ہیں صرف پہلا چاہیے تو پہلا ہی لے کے آپ کوئی بات نہیں ناراض بات ہو آپ لوگ آپ سب کا پہلا رینک آئے گا آپ شنطہ مت کیجئے لیکن ایک ریزنیبل ٹارگیٹ یہ ہے کہ پہلا آئے تو بڑی آئے جنرل سیکنڈ آئے گا تو منہ نہیں کریں گے چلے جائیں گے اس کے بعد بھی آئی ایس میں کیا دکت ہے اور پہلے سو میں کہیں بھی آئیں گے تو بنیں گے ڈی ایم ہی ایسا نہیں ہے کہ پہلا آئے تو سی ایم بن جائیں گے اور دوسرے بھی ڈی ایم بن جائیں گے بنیں گے ڈی ایم ہی بے شک پہلا آئے پہلے سوہ رینک آئے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلا رینک آیا ناغلینڈ مل گیا سوہ آیا مدھیا پردیش مل گیا تو کبھی کبھی رینک نیچے آنے سے کڑر اچھا مل جاتا ہے تو اب کیا چاہتے ہیں بہت اچھا رینک لے کے شہید ہو جانا چاہتے ہیں یا تھوڑا خراب رینک لے کے زندگی بڑیہ گزارنا چاہتے ہیں ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناغلینڈ برا ہے مدھیبت سے اچھا ہے تو بھاشا کی بات کریں آپ جہاں سہج ہیں باقی دیش کے لئے اچھا ہے کہ آپ ناغلینڈ جائیں تمیل نادو جائیں آپ کے لئے شہد اچھا ہے کہ آپ اپنے آس پاس دو چار راجیوں میں رہ لیں حالانکہ جانے سے پہلے خراب لگتا ہے لیکن جب وہاں جا کے کام کریں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اسی بہانے ایک نئی دنیا کو دیکھا اور اس کو ٹھیک کرنے میں بھومکانے بھائی یہ بھی ہے تو کبھی کارڈر ایسا ملے تو تناؤں مت لیجئے گا اس کے پیچھے بہت بھلا ہی چھپی ہے اس بھاو سے اس کو اکسپ کیجئے گا اگر آپ او بی سی میں ہیں تو آپ لگ بھگ چار سو رینگ تک آئیس بن جائیں گے دھیان رکھنا ہے سو اور چار سو میں انتر جو ہوتا ہے کیول 38 نمبر کا ہے بہت انتر نہیں ہوتا ہے رینگ کا انتر زیادہ ہو جاتا ہے نمبر کا انتر زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایسی ایسٹی میں ہیں تو پچھلے سال تک ساڑھے پانچ سو تک چلتا تھا اس پر تھوڑا سا کم ہے تو موٹا موٹا آپ ایسی مان لیجئے اس سال کو دیکھتے ہوئے چار سو پچاس اس کو مان لیجئے پانچ سو اس سے پچاس رینگ آگے تک ہی جائے گا لیکن آپ اتنا مان کے چلیے ایسی او بی سی میں بھی چار سو پچاس تک کبھی کبھی مل جاتا ہے اور آپ دماغ میں رکھیں چار سو تک تو آپ کی جو بھی کٹیگری ہے اس کے حساب سے من میں سوچ لیجئے کہ کہاں تک آپ کو آ جانا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ آئی پیس بننا چاہتے ہیں آپ ایسے کچھ لوگ آئی پیس بننا چاہتے ہوں گے سنگم بننا چاہتے ہوں گے ایک لسٹ بنا رکھی ہوگی کچھ لوگوں کی کہ تمہارے لیے ہی آئی پیس بن رہا ہوں بیٹا ایک بار بن جاؤں تمہیں نپٹانا ہے ٹھیک سے ٹھیک آنے لگانا ہے تمہیں کئی لوگ کے من میں ایسا بھاو رہتا نا ریونج کے بھاو سے آتے ہیں آئی پیس بننے کے لیے کہ میں جس سے بلکل مہتونی دینا چاہتا صرف اس کے لیے آئی پیس بن رہا ہوں چاہتے ہیں جس کو مہتونی دینا تھا اس کے لیے پانچ سال لگا رہا ہوں آئی پیس بننے کے لیے اگر آپ کو بننے آئی پیس تو جنرل میں موٹا موٹا یہ ہے کہ دو سو رینگ تک آ جائیے ٹھیک ہے او بی سی میں آئی پیس چل جائے گا سو رینگ کو اور نیچے کر لیجے پانچ سو ان میں چھے سو چھے سو کر لیجے یہ راؤنڈ فگر ہے دس بیس پچھے آگے پیچھے ہو سکتا ہے عام طور پر اور یدی کسی کی جیون کا سپنا ہی آئی ریس بننا ہے کہ مجھے بھارتی رجسو سیوہ میں جا کے رجسو کمانا ہے دیش کے لیے اگر اپنے لیے کم آئے تو جیل میں جانا تائے ہے زندگی کال کورٹری میں گزرے گی دھیان رشنا دیش کا رجسو بڑھانا ہے جی ایسٹی کلیکشن بڑھانا ہے انکم ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے یا ایکنومکس آپ کی اچھی ہے آپ کو ایکنومکس کے معاملے اچھے لگتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں یہ آپ کو شانت زندگی چاہیے آئے پیس میں یہ ہے کہ رات لو تین بجے کسی نے کسی کو مارا اٹھنے آپ کو پڑھے گا تو ایسا تناب نہیں ہے شانت زندگی ہے اگر آپ کو آئی ریس بننے تو آپ جنرل میں چار سو تک اہیں بھی آ جائیے او بی سی میں چھ سو تک اہیں بھی آ جائیے ایسی ایسٹی میں سات سو ساڑھے سات سو کہیں بھی آ جائیے آئی رستو آسکل مل جاتا ہے کیونکہ سیٹس زیادہ ہوتی ہیں یہ ہر سال کی سیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جنرل ٹرینڈ اس طرح کا دکھتا ہے آپ کو سمجھ میں آگی بات کہا تک آنا ہے کون سے رینگ کے لیے کتنے نمبر لانے یہ بھی سمجھ میں آگیا آپ نو کو موسیقی موسیقی